بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاٹھو برکیو مجھے سن سبجیکٹ ٹیچئر ہم گارمنٹ آبائز ہرسکینڈر سکول میلان پورا مجھے کلاس ڈویلت سبجیکٹ اردو آج پروز بیاک شعر سنبی کے شعر سنب حالت زندگی مجھے سن ناؤ شو حامد کشمیری حامد کشمیری کا اصلی نام ڈاکٹر حبیباللہ حامد کشمیری حبیباللہ کا نام حامد تخلص اٹھارہ سو تیرہ اسوی میں بازار مسجد بہری کا دل سری نگر میں پائدہ ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم ایک مقامی مقامی سکول مقامی پریمری سکول میں حاصل کی کی میڈل اور میٹرک امتحان میڈل اور میٹرک امتحانات پاس کرنے کے بعد اس پی کالیج اور امرسنگ کالیج سے بی اے کے امتحانات پاس کی کھر کشمیری یونیورسٹی سے انگریزی عدب میں ایم اے کرنے کے بعد اس پی کالیج میں انگریزی کے لیکچر کا منصبہ سنبھالا حقیقت یہ ہے کہ حامد حامدی کو انگریزی سے زیادہ اردو عدب کے ساتھ لگاؤ تھا حقیقت یہ ہے کہ حامدی کو انگریزی سے زیادہ اردو عدب کے ساتھ زیادہ لگاؤ تھا اسی لیے پنجاب یونیورسٹی سولین سے اردو میں ایم اے کرنے کے بعد کشمیری یونیورسٹی کے شعب اردو میں لیکچر بنائے گئے حامد صاحب کلٹرل ایکاڈیمی کے ایسسٹینٹ سیکٹری بھی رہے شعب اردو کشمیری یونیورسٹی میں حامد صاحب ریڈر شعب اردو کشمیری یونیورسٹی میں حامد صاحب ریڈر اور بید میں سربرہ کے طور پر کام کرتے رہے ملازمت کہ آخری تین برسوں میں حامد صاحب کشمیری یونیورسٹی میں وائس چانسلر کے اونچے اہدے پر پائز رہے آدمی کشمیری کریم حامد صاحب کو بچپن کیسے شاعری سے لگاؤ تھا انہوں نے تعلیم کے دوران ہی شعر و شاعری کا سلسلہ شروع کیا انہوں نے انہوں نے تعلیم کے دوران ہی شعر و شاعری کا سلسلہ شروع کیا اور کالیج کی عدبی سرگرمیوں میں بھی دلچسپی لیتے رہے حامدی صاحب ایک افسانہ نگار ہے انہوں نے ناول بھی لکھے اور تنقید پر بھی ان کی کہی کتابیں شایع ہو چکی ہیں ان کی نظم بھی خوب ہیں لیکن غزلوں میں لیکن غزلوں میں مقامی رنگ نمائی ہیں اصلی ماحول اور زندگی کی لاحاصلی کا احساس بھی ان کی غزلوں میں پایا جاتا ہے فکر اور اسلوب کے کچھ جدید آثار ظاہر ہوتے ہیں بیز غزلوں میں یہ روایت ہی انداز ہے ان کا اسلوب سادہ ہے ان کے قلام میں کشمیر کے خسم اور خطری مناظر کی اکاسی کے ساتھ ساتھ روایت شاعری اور اور رومان بھی نظر آتا ہے احساس اور شعور کی جہرائی بھی کہیں کہیں ملتی ہے باقی والسلام